پچاس لاکھ روپے کے پیچھے اتنا قیمتی دوست مروا دیا یہ اس سے مو سے مانگ لیتا وہ اس کے اوپر وار کے پھینک لیتا وہ بندہ اتنا امیر تھا یہ جو چھرا گھوپا گیا ہے ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا کہ جب بھی دوستی میں دھوکہ دیا جائے گا تو احسن شاہ کا نام سینیری روح میں وہاں پہ لکھا جائے گا یہ زیادتی ہوئی ہے چوتھی بیڑی قتل ہو گئی تو یہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ کا نام اس معاملے میں آنا یہ اس چیز کی اکاسی کر رہا ہے کہ گینگ وار نے پھر سر اٹھا ہے نہیں بھی لوگ اس میں ملاوہ سن سب کی ٹنڈے کر دی ہیں ٹنڈے کرنے کی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک قانون اس چیز کی اجازت دے قانون کے مطابق کسی کی بھی سیلف ریسپیکٹ کو ڈیمیج نہیں کیا جا سکتا السلام علیکم ناظرین آپ کے میزبان طیبہ وانور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ناظرین آج ہم فیصل شہزاد جھٹ صاحب کے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک ایڈوکیٹ ہے اور ہم یہاں بات کریں کہ امیر بلاج قتل کیس کے بارے میں کہ نے نے انکشافات ہو رہے ہیں آئے روز کوئی نئی بات نہیں کر رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ احسن شاہ اس کیس میں ملوث تھے وہ امیر بلاج کو قتل کروانے میں بھرپور انہوں نے ساتھ دیا ان کی مخالف پارٹی کا اور علی اور ولید بھی اس میں جو ہے وہ بھی ملوث ہیں احسن شاہ کے بقول ابھی ہمارے ساتھ جو فیصل شہزاد موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ایزا ایڈوکیٹ یہ اس کیس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سیف آئی آر کو ک اس کیس کے لئے سزا کیا بنتی ہے اسلام علیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک 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 اچھے فیصل صاحب یہاں ہم بات کرتے ہیں امیر بلاج قتل کیس کے بارے میں اس کیس کو پہلے تو یہ بتائیں آپ کس نظر سے دیکھیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے یہ کیس ایک قانوندان کی حیثیت سے دیکھوں تو کیس تو بڑا سٹرونگ ہے اور جس میں جو بندے نومینٹ کیے گئے ہیں ان کا کنیکشن بھی بیچ میں شو ہو رہا ہے اور ظاہر بھی ہو رہا ہے جیسے سیئے یہ نے کاروائی کی اور ایک دوست یار نے یار کو مروا دیا اس نے جو مخبریاں کی جو ریپورٹس دیں اب تک کی جو خبر ہے وہ یہی ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی احسن شاہ کا نام آ گیا اور باقی لوگوں کے نام پیچھے اٹ گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے جو ایف آئی آر میں نومینٹ بندے کیے ہوتے ہیں ان کو پکڑنا لازمی ہوتا ہے ابھی خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ انٹر پول کے ذریعے ان کو پکڑ کے بیرون ملک سے پاکستان میں لائے جائے گا اور ان کے خلاف ٹرائل چلائے جائ یہاں تو یہ بات کی ہے کہ پہلے بتایا جاتا تھا کہ مخالف پارٹی جو ہے اس نے جو ہے قتل کروایا اور احسن شاہ نے بہت ایک اچھے انداز میں انٹرویوز بھی نیجی ٹی وی چینلز کو دیئے ہیں کہ میرا بہت اچھا دوست تھا لیکن اس کے اس انٹرویو میں دیکھ کے لگتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی خوف ہو یا اس کو پتا ہو کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا یا کوئی اور سیاست لگتی ہے دیکھیں اور سیاست کے احساب صاف ظاہر ہے کہتے ہیں زن زر اور زمین ان کے پیچے ہ میشہ لڑائیاں ہوئی ہیں اور یہ جو ہے نا یہاں بھی معاملہ ایسا ہے کہ بچپن سے ساتھ رہنے والا دوست وہ دھوکہ دے جائے وہ آپ کو بیچ جائے وہ آپ کو مروا دے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا میں کہتا ہوں بہت بڑا ظلم ہے اس سے بڑا ظلم ہوئی نہیں سکتا کیونکہ جب انسان بھائیوں سے مایوس ہوتا ہے تو دوست کے پاس جاتا ہے جب بہنوں سے مایوس ہوتا ہے دوستوں کے پاس جاتا ہے والدین بات سننی رہے ہوتے ایک لاس فیلو دوست کے پاس جاتا ہے ہ ہر بندے نے ایون کے دوستی کی اوپر یہ ایک کہاوت بھی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی دوست نہیں رکھتا وہ دنیا کا سب سے غریب انسان ہے اور دنیا کا سب سے امیر انسان وہ ہے کہ جس کے پاس مخلص دوست ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چھرہ گھوپا گیا ہے ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا کہ جب بھی دوستی میں دھوکہ دیا جائے گا تو احسن شاہ کا نام سنیری روح میں وہاں پر لکھا جائے گا کہ اس نے یار کو مروا اس کے بعد تو کافی لوگوں کا دوستی سے بھی تبار اٹھ جائے گا اب ہمارا معاشرہ دوستی میں کس طرف غامزن ہو دیکھیں دوستوں سے اب تو ڈر لگنے لگ گیا اب تو یہ سوچتے ہیں کہ یار ہر وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا تو یہ دوست تو چن کے رکھے جاتے ہیں یہ اللہ جو ہے دوستی بنواتا ہے جیسے لوگ کلاس فلوز ہوتے ہیں پڑھتے ہیں زندگی گزارتے ہیں تو دوست سے تو ہر شیر بات کی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے حسن شاہ کی شکل میں یہ بہت ہی گھناؤنی صورت دوستی سے لوگوں کے اتبار اٹھ گئے دوستوں دوستی کے اوپر ایک دھبا لگا دیا گیا ہے ایک دوستی واحد وہ سارا ہوتی ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس سے باتیں شیئر کرتا ہے تو یہ احسن شاہ نے پچاس لاکھ روپے کے پیچھے اتنا قیمتی دوست مروا دیا یہ اس سے مو سے مانگ لیتا وہ اس کے اوپر وار کے پھینک لیتا وہ بندہ اتنا امیر تھا وہ لوگوں کے مسئلے ہل کرتا تھا ہم نے اس کی وی� اس دیکھیں لوگوں سے پتا چلا کہ بھلاج غریب لوگوں کی بھی مدد کرتا تھا لوگ اس کے پاس چل کے آتے تھے اور وہ ہسٹری ہے ہمیں معلوم کرنے سے پتا چلا ہے کہ وہ غریبوں کا ساتھی تھا تو ہمیشہ یہ زیادتی ہوئی ہے چوتھی پیڑی قتل ہو گئی یعنی کہ پردادہ قتل ہوئے پلوٹ کے پیچھے لڑائی شروعی پھر دادہ قتل ہوئے پھر والد قتل ہوئے وہ چوتھی پیڑی مار دیا آپ لوگوں نے یہ پاکستان کا وہ سانیہ ہے یہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ مار گیا اور یہ امیر بلاج بدماج نہیں تھا اس کے انٹریویو آپ چیک کر لیں وہ انٹریویو میں کہہ رہا ہے کہ بد معاش وہ ہوتا ہے جس کا معاشی جو معاش کمانے کا ذریعہ برا ہو برا طریقہ ہو ان کا گوڈز ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا برطانیہ سے پڑھ کے آیا اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو گئی جیسے صدو موسے والا انڈیا میں ہوا اس کا لوگوں نے اتنا غم بنایا یہ بلاج امیر یہ جو ہے بلاج ہے اس کا بھی افسوس پوری دنیا میں منایا گیا ہے مائن رہ رہی میر وہ بلاج کا نام سنتے رو پڑتی ہیں میں کہتا ہوں ماں جی تو اڈاوے کچھ نہیں لگتا کہتی اس کی جوان موت اس کا چہرہ اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں اس کے بچوں کے ساتھ تصویریں تو دل دکھا ہے مطلب میرا بھی دل دکھ گیا اس بات پر دیکھیں یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے کہ گینگ وار ایک وقت میں یہاں پر چل رہا تھا گینگ وار نے اب پھر سار اٹھایا یہ امیر بلاج کے کیس میں اور اور سب سے بڑے نام سامنے جو ایف آئی آر میں آئے ہیں وہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ ہیں تو یہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ کا نام اس معاملے میں آنا یہ اس چیز کی اکاسی کر رہا ہے کہ گینگ وار نے پھر سر اٹھایا ہے تو اگر اس سر کو نہیں کچھلا گیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی ماں کے بچے قربان ہوں گے جیسے پہلے بھی یہاں پہ قتل ہوتے تھے کئی لوگوں کے ماں کے لال جا چکے ہیں تو ابھی اور پھر تیاری پکڑیں گے تو یہ اگر نہ روکا گیا یہ جو س سر اٹھایا ہے گینگ وار نے یہ اگر اس کو کابو نہ کیا گیا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انٹرپول کا جرین کو پکڑ کے لائے جائے گا گوگی بٹ کو یا تیفی بٹ کو تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہوگا پاکستان میں قانون کا یہ عالم ہے کہ اسمبلیوں میں جیتے ہوئے لوگ باہر ہیں اور ہارے ہوئے لوگ اندر ہیں تو یہ قانون کی بالا دستی کیسے ہوگی اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ امیر بلاج کے بچوں کو اس کی بیوی کو اس کے والدین کو انصاف ملے اور اس کو جو دیکھ رہے ہیں س کسی مائی کا لال تھا انشاءاللہ امید امیر بلاج نو انصاف ہوئے گا اور آپ پولیس آفیسرز جڑے بھی ایدے پیچھے کام کر رہے ہیں سی آئی ایدے دوسرے بھی منو امید ہے کہ انصاف کرنگے اور مجرمان نو کٹہرے چلے آنگے خواہ گوگی باتے خواہ تیفی باتے خواہ کوئی بھی ایس انشاء ہے جڑا بھی ایس قتل چمل ہوئے سے ساڈی ہے حکومت تو ریکویسٹ ہے بحیثیت قانون دانوی میں سمجھنا کہ سزا ہونی چ چاہی دی پولیس بک تو نہیں جائے گی دیکھیں بکنے کا تو یہاں پہ سب کچھ بک جاتا ہے بکنے کو کون سی چیز نہیں بکتی تو میں امید کرتا ہوں کہ جس کے پیچھے گورنمنٹ ہو جس کے پیچھے اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے سرکار کھڑی ہو اس کیس میں تو انصاف ہو سکتا ہے اگر سرکار نہیں کھڑی ہوتی سرکار اس کے اوپر دھیان نہیں دیتی توجہ نہیں دیتی تو یہ گینگ وارج سٹارٹ ہو گیا ہے یہ بھی پہلا قتل ہے اس کے بعد ابھی کیا ہونا ہے یہ میری پیشن کو ہ ریکوڑ ہے اس کے بعد بھی یہ کام ہوں گے اس کے بعد بھی یہ کام ہوں گے تو ابھی ہم اگر دیکھتے ہیں ایسیس کو کہ کہا جاتا ہے شوٹر کوئی اور تھا اور وہ اسی وقت موقع پہ مارا گیا ایسن شاک نے نہ تو شوٹ کیا اور نہ ہی ایسن شاک نے خود اپنے ہاتھوں سے اس پہ وار کیا تو کیا وہ بازد بری ہو جائے گا دیکھیں اس میں جو سیکشن ہے نا ایک سو نو پاکستان پینل کوڑ کی وہ بھٹو کو جو سزا ہوئی تھی نا وہ ابیٹمنٹ کے ذریعے ہوئی تھی کہ بندے نے کسی نے کہیں اور قتل کیا تھا اور انہوں نے کہا جی بھٹو کے کہنے پر قتل کیا ہے تو بھٹو کو سزا ہے موت اس میں دے دی ٹھیک ہے اب یہ جو ایک سو نو ہے یہ بھی لگی ہے اس میں تین سو دو لگی ہے اور تین سو دو جب بھی کوئی اس میں شامل ہوتا ہے مارنے والے کے ساتھ سارے اسی گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں جب سزا ہوتی ہے تو خالی گولی چلانے والے کو نہیں ہوتی اس کے ساتھ جو بائیک پہ آیا ہوتا ہے گاڑی پر آیا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو اس کی کمپ اگر آئی جی پنجاب کھڑا ہوتا ہے اگر حکومت کھڑی ہوتی ہے تو سزائے ہو سکتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ تیفی بات اور یہ ہیں جو بھی ریال اس میں ہے جو بھی اس میں ہو سکتے ہیں ان کو سزائے ہونی چاہیے اگر سزا ہو جاتی ہے تو سمجھنے کہ پاکستان کی ترقی کا راز شروع ہو جائے گا اور لوگوں کے ماں کے لال جو ہیں وہ دوبارہ اس طرح قتل نہیں ہوں گے اگر یہ نہ ہوا تو یہ گینگ وار لاہور میں کھڑا ہو گیا میری پیشن کو یہ نوٹ کر لیں آپ اگر یہاں ہم بات کرتے ہیں اس وقت جو اتنے بھی لوگ انہوں نے پولیس والوں میں پکڑے اور جتنے بھی انویسٹیکیشنز نے جتنے بھی لوگ اس میں ملاوہ سن سب کی ٹنڈے کر دیئے ٹنڈے کرنے کی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک قانون اس چیز کی اجازت دیتے ہیں دیکھیں قانون کے مطابق کسی کی بھی سیلف ریسپیکٹ کو ڈیمیج نہیں کیا جا سکتا کسی کے بال ہیں کسی کی موچیں ہیں کسی کے وہ کسی کو قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہاں اگر انہوں نے کر دیئے تو وہ پولیس والوں کو پوچھا جائے گا یا کسی کڑ میں کی ہیں جیسے اس لیسے آپ کو پتا ہے کہ عابد بوکسر کا ایک واقعہ تھا وہ نرگس کے ساتھ ہوا تھا پچھلے دنوں تو انہوں نے ایک بال کاٹ دیئے ٹنڈ کر دی اور وہ کر دیا اس کے بعد عابد بوکسر کو بھی ان لوگوں نے پکڑا اور ظلیل کیا تو یہ پاکستان کا کلچر بن گیا ہوا ہے کہ کسی کو تظلیل کریں اس کی زلالت کریں تو ہو سکتا ہے کہ زلالت کے لیے پولیس آفیسرز یا کسی کو بھی اس کے اندر کیا ہے مجھے اس چیز کی حقیقت نہیں پتا لیکن اگر انہوں نے ٹنڈیں کر دیئے تو وہ قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اس کی وجہ کیا بنی ہوگی انہوں نے احسن شاہب کہتے ہیں کہ اپنے بالوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا اس کی ٹنڈ کر دی گئے اور کافی لوگوں کی ٹنڈیں ہوئی ہیں اور قانون میں ابھی اس چیز کی بھی اجازت بلکل نہیں دیتے تو اس کی اور سزا کیا ہو سکتا ہے اس کی سزا دیکھیں 302 لگی ہوئی ہے اس کی سزا سزا موت ہے 302 سب سے کہنے ہیں کہ 302 درخت تلے کے تو درخت سک جاند ہے تو 302 بڑی کڑی سزا ہوتی ہے 302 کی یا تو سزا موت ہوتی ہے یا عمر قید ہوتی ہے اور اگر عمر قید ہو تو اس میں دیت دے کے بھی لوگ بچ جاتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں کیا ہوگا احسن شاہ نے اگر پچاس لاکھ لی ہیں سننے میں یہ آیا کہ اسے کئی آدھے پیسے برامت بھی کروائے ہیں نکلوا بھی لیئے ہیں واپس اور پانچ کروڑ میں ڈیل تیع ہوئی تھی جی تو وہ پانچ کروڑ میں ہوتی باقی پیسے بھی لینے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے بڑا یہ سانحہ ہے کہ لاہور میں اور پاکستان یہ پنجاب کا دل ہے لاہور یہاں پہ بدماشی نے سر اٹھایا ہے گینگ باہر نے سر اٹھایا ہے یہ بہت بڑا نقصان ہوگا اگر اس کو نہ روکا گیا ایسا یہ نقصان تو بہت زیادہ ہے کیونکہ دشمنی بہت زیادہ ہوگی لیکن اپنا ہی دوست دشمن نکل ہے یہ تو قیامت کی نشانیاں واضح ہو گئی ہیں کہ دوست ہی دوست کا دشمن نکلا دوستی پہ اتبار بہت کم کریں کیونکہ آج کل دوست دوست نہیں بلکہ دشمن نسی کے ساتھ اپنی مرزمان تیبا وان کو دیں اجازت اللہ حافظ